عورت کے نام پر سمپتی میں آنے کے ضرورت نہیں ہے عورت الحمدللہ ہماری شان ہے مگر وہ عورت جو محنت کرتی ہے وہ عورت جو بریبوں کا حساس ہتی ہے وہ عورت جو ملت کی شان کے لیے جو رنے کے لیے تیار ہے یہ ایلیکشن آپ کو پتا ہے کہ دستاریت سے معاملیشن ہے اور اب یہ دستاریت کو پولنگ ہونے والی ہے میں آپ تمام لوگوں کے بیچ میں شہر کے حالات ریاست کے حالات انگریشتہ پانچ سالوں میں آپ نے دیکھے ہیں ینارشی سے لے کر عرم سے لے کر چار پرسنٹ ریزوریشن سے لے کر تمام ایشیز پر ایک طرف جو برسر اقترار ہے ان کی خاموشی آپ نے دیکھا ہے اور یہ سرکہ پرس رسس بی جے پی جو مسلسل طور پر مسلمانوں کو دبانے کی کوئیش کر رہی ہے سیکولرزم کو ختم کرنے کی کوئیش کر رہی ہے ہم نے مسلم اتحاد کو ختم کرنے کی کوئیش کر رہی ہے اس سے خلاف جو برسر اقترار ہے ان کی خاموشی آپ نے دیکھی ہے ایک لفظ بھی اسمبلی میں انہوں نے بات نہیں کی یہاں پر بھی انہوں نے کسی معاملے میں آ کر کے تسکین نہیں جی ہے میں آپ کا بھائی دو بر ایلیکشن لڑ چکا ہوں یہ میرا تیسرا موقع ہوں دو مرتبہ شکر سونے کے باوجود ممت نہیں آ رہا ہوں ہر معاملے میں ایک طرف کو لے کر کے اپنے ہاتھ کو آگے پیش کیا ہوں چاہے نرسی میں ہو آلنگ کے معاملے میں ہو گوش کے معاملے میں ہو ازان کے معاملے میں ہو ہجاب کے معاملے میں ہو ہجاب کے معاملے میں ہو ہر ایشو میں آگے بھرکے لڑتا آیا ہوں آج آپ کے بیش میں آیا ہوں اتنی بھی گزاریش کے دے کے لئے کہ آپ اس ایلیکشن میں جو ایک تاریخی ایلیکشن ہے اس ایلیکشن میں آپ لوگ حق کا ساتھ دیں گے حق کا ساتھ دیں گے نہیں دیں گے آپ لوگ انسانسٹ بیجے پیف جرکہ پر اس طاقتوں کے خلاف خاموشی چاہتے ہیں کہ انسانسے خلاف موت اور جواب دینے والا آدمی چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں آپ سبر کرنا سبر کرنا سبر کرنا ہے بے شخص سبر کریں گے مگر اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم تمزور ہیں ایک لفظی بات نہیں کرنے والے پانچ سال یمیلے صاحب ہیں یہاں پر تھے آج آپ کے بیچ میں سوچنے کے لئے آپ کو میں بول رہا ہوں یہ چار گتے داروں کے لئے وہ یمیلے ہے صرف چار لوگوں کے لئے آج چار لوگ گتے داری کرنے والے وہ اپنے دھر بھر رہے ہیں انہی کے کام وہ آ رہے ہیں کسی ملت کے کسی فرق کے کام نہیں آ رہے ہیں اور الحمدللہ وہ چار نام کون ہیں وہ آپ جانتے ہیں اور وہ چار نام آج سے کھابل لوگ ہیں جو یمیلے کوئی بھی ہو کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی رسک دے بھی کی گارنٹی دے رہا ہے کمائی وہ کہیں سے بھی کر لے سکتے ہیں مگر اس ملت کو اس قام کو رسوہ ہونے سے روکنا ہے تو آپ کو ایک مضبوط آواز چاہیے اور آپ کے جب تک زنگیار ہوگا آپ کی آواز بن کر جو روپ پر بھی اترے گا انشاءاللہ آپ مخواہ دیں گے تو آئیوان کے اندر بھی آپ کی آواز بن کر آپ کی جذبات وہاں پر رکھنے کا اقتام کرے گا ان فاسس طاقتوں کلاف بوٹ اور جواب جن کا اقتام آپ بائی خروم اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ناصر اسر رستاد کا یہ الیکشن ہے تو آپ غرط سوچ رہے ہیں ناصر اسر رستاد ملت کی شان کا الیکشن ہے ہم لوگ جب تک ہندوستان میں شان کے ساتھ رہنے والے رہنے چاہیے شان کے ساتھ ہم لوگ رہنا ہے انشاءاللہ اس الیکشن میں آپ جتنے لوگ ہیں ایک ایک فرق یہاں پر بیٹے ہوئے اپنے آپ میں تارگیٹ کیجئے کہ میں 25 اور دلاوں گا پچاس دلاوں گا سوار دلاوں گا جب جا کر انشاءاللہ اللہ یہ الیکشن کامیاب ہوگا یہ الیکشن ملت کا الیکشن ہے ملت کی شان کا الیکشن ہے آپ کا الیکشن ہے الحمدللہ میں یقین کے ساتھ مبارک مہین میں چاہتا ہم تم ایک ہو جائیں گے کوئی طاقت ہم کو شکر دینے والی نہیں آج BJP کو روک نہ بے شکر روک نہ بے شکر کو بچانا ہے اور ساتھ کے ساتھ ہمارے آواز کو بھی مضبوط کرنا ہے ہماری عزت اور شان تکار ہم کو آگے جینا ہے ایک فائزہ کے سر پہ بھارا ہے وہ کسان کی عورت ہے کام کرنے والی عورت ہے عورت کے نام پر سمپتی میں آنے کی ضرورت ہے مگر وہ عورت جو دریبوں کا احساس رکھتی ہے جو ملت کی شان کے لئے لنے کے لئے تیار ہے الحمد اللہ آپ کے ملت تیار ہو آپ کے اہل تمام تر فیملی کی جانب سے میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ناصر حسن استاد شاہب کو یہاں پر مدی کیا ہے جہاں پر بھی موقع ہوتا ہے کیونکہ یہ رمضان المبارک کے ٹھیک دس دن بعد میں الیکشن ہونے ہیں اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ اہمیت والے الیکشن سے گزشتہ ایک سے دیڑ سال سے جس حساب سے بی جی پی حکومت ایک کے بعد ایک فتنہ انگیز اور پریشان کرنے والی مسئیبتیں ہم مسلمانوں پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے اس کا کوئی تاریخ میں کوئی حوالہ نہیں ملتا ہے جس انداز میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں چند دنوں پہلے کرنہ تک کے اندر کنہ کا پورا کنہ کا پورا کنہ کنسٹنسی ہے اس کے علاقے میں موب لنچنگ ہوئی یعنی کہ بڑی بے رحمی کے ساتھ میں ایک کوش شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد میں ہمارا ایک ریزرویشن تھا جو آپ کے ہمارے بچوں کے لیے تاکہ ہم لوگ عالی سے عالی تعلیم حاصل کر سکے اور روکریہ حاصل کر سکے اس کے لیے 1994 میں جنت آدل کی حکومت نے مسلمانوں کو 2 بھی ریزرویشن دیا تھا جس کے اندر 4 پرسن ریزرویشن حاصل تھا تو یہ چند دن پہلے کا حوالہ ہے اس سے پہلے مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہجاب کے معاملے میں ہماری بچے کو کس طریقے سے پریشان کیا گیا پہلے 2019 میں ہماری شہریت کے اوپر سوال اٹھائے گئے ہم سے یہ پوچھا گیا ہم سے دستا دیس پوچھنے کی کوشش ہوئی کہ ہم اس ملک میں جو رہ رہے ہیں ہم اس ملک کے باشندے ہیں یا نہیں ہم ہندوستانی ہیں یا نہیں پھر اس کے بعد ہماری بچیوں کو تعلق سے جب سوال اٹھائے گئے تو وہ ہماری شریعت کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش ہوئی تین طلاق کے معاملے میں لیکن سلسلوار طریقے سے ان دنوں جو حالات پیدا کر رہی ہے بی جے پی اس کا مخابلہ کرنے کے لیے اگر کوئی آواز ہمارے علاقے ادرباد کرنے تک مضبوطی کے ساتھ اٹھ رہی ہے تو ناصر حسن استاد صاحب کی ہے تمام تر حالات میں چاہے وہ علند کا معاملہ رہے جس اگر اندر گئے تھے تو آج تک تاریخ میں کبھی ہوا نہیں تھا گلبرگا میں لیکن ایک نادانی کے چلتے جو فیصلہ لیا گیا تھا وہاں پر علند کی طرقہ کے آہاتے میں جو فیصلہ لیا گیا تھا جو پیجا کروانے کا نتیجے میں وہاں کے لوگوں کو بتایا نہیں گیا تھا کہ وہاں پر پوزہ ہونے والی ہے اور وہ لوگ اگدم لوگوں کو واقعیت میں رہنے کی وجہ سے وہ وہاں پر حالات خراب ہو گئے اور وہاں اس کے نتیجے میں لوگوں کو حراست میں لیا گیا اس سے چھلانے کا کام ناصر رضی مستاد صاحب نے کیا ہے اب اسے کئی باتیں ہو رہی ہیں کہ خیادت کے بارے میں بات نہ دی رہی ہے لیکن دو ہزار سترہ تک ہم لوگ اس گلبرگا شہر اور گلبرگا کے آس پاس کے علاقے پورے حضر آباد کرنا ڈگمیں ہم یہاں کی خیادت کا ہی حوالہ دیتے آئے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مضبوط خیادت ہے چالیس سال سے ہم نے خیادت کو ووٹ کیا اور الحمدلللہ ہم نے امان میں ہے لیکن اچانک اس بات کو تبدیل کرنے کی کوزش ہو رہی ہے کہ ہمیں صرف امیللے چاہیے آج آپ لوگ بتائیے کہ ہمیں امیللے نہیں بلکہ امیللے کے ساتھ ایک مضبوط